مرحبا 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 مصطفیٰ مرحبا بلکہ بزرگوں نے فرمایا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا در ہے مرے گا تو کفر پر مرے گا اس کا خاتمہ خراب ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا چھن جائے گا مرتے وقت ایمان جو عورتوں کا جہرہ پاپ کی نظر سے دیکھے مرتے وقت تو ان کی زمان پر کلمہ نہیں آئے گا جو زنا ہوتے ہوئے فلموں میں دیکھیں ان کا کیا ہوگا آپ اندازہ فرمائیں اور پھر یہ چیز عام ہو رہی ہے نالیوں کے کنارے بیٹھ کر گاڑیوں میں بیٹھ کر رکھشوں میں بیٹھ کر ٹیکسیوں میں بیٹھ کر رات دن اس جرم میں مبتلا ہو ہسنے کی بات نہیں ہے یہ دنیا 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 امتحان کا ایک قرآن کہتا ہے ہم نے زندگی اور موت پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئیں جوانی کے گھمن میں خدا کو ناراض کرنے والو جوانی کے گرور میں اللہ کوئی غزب کو دعوت دینے والو کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی توقعتیں کس کے پاس رہی جو ہمارے پاس رہے گی ایک دن بڑھاپا ضرور آئے گا ختمونے والی جوانی چلی جائے گی نہ ختمونے والا بڑھاپا ضرور آ کر رہے گا اللہ کے بندو اللہ کا عدب جو قوم چھوڑ دے اس کی تبائی سے اس کو کون بچا سکتا ہے سب کو تو چھوڑو ماں باپ کا عدب بھی گیا خدا کا عدب بھی گیا رسول کا عدب بھی گیا یاد رکھنا جس قوم کے پاس عدب نہیں اس قوم کے پاس عشق نہیں جس قوم کے پاس عشق نہیں وہ قوم قوم نہیں ہے بلکہ خاک اور راک کا ڈھیر ہے اقبال کہتے ہیں بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے راک کے ڈھیر سے بھی کبھی انقلاب آتا ہے راک تو ایدہ ادھر پھرتی رہتی ہواوں کے دوش پر زلیل اور رسوہ ہوتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ رسول کا عدب نہ کرو گے اور عدب صرف ہاتھوں کے باندھنے اور گردنوں کے جھکانے کا نام نہیں ہے بلکہ عدب دل کے جھکانے کا نام ہے اللہ کے بندو اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ بڑی معذرت کے ساتھ وقت ہوتا تو باتیں اسکرتا لیکن بات ختم کرتے کرتے اسکرو کیا وہ لوگ تھے لوگ کہتے ہیں سلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا بیت المقدس فتح کرنے والے سلاح الدین کو تیار کس نے گیا سلاح الدین کو تیار کس نے گیا ایک بات آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو علماء ہیں ان کو حقیر نہ سمجھنا یہ صوفیہ ان کو حقیر نہ سمجھنا اگر یہ میدان میں نہ آئے نہ آئے لیکن ہر مردے میدان کو علماء نے تیار کی صوفیہ نے تیار کیا مشایق نے تیار کیا جس صلاح الدین پر لوگ ناس کرتے ہیں اس صلاح الدین کو تیار کس نے کیا تھا اس صلاح الدین کو تیار کرنے والی ہستی کو شیخ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں مرید تھا صلاح الدین ایوبی گوست پاک کا اس کے اببہ مرید تھے گوست پاک اس کے دادا مرید تھے گوست پاک اس کی تین پشتے گوست پاکی مرید تھی بلکہ صلاح الدین کی زندگی میں یہ بات موجود ہے جب وہ انتقال کر رہے تھے تو کسی نے کہا صلاح الدین کتنے خطرے تم نے مول لیے لیکن تمہاری گردن پر تلوار کا کوئی نشان نہیں ملتا گردن پر تلوار کا نشان گلے پر تلوار کا نشان لیٹے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے کہنے لگے کیا سمجھا جب میں مرید ہونے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ گوش پاک کے یہاں گیا تھا تو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں میرے پیر نے میرے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی جس کے گلے پر گوش پاک جیسے مرشد کہاں تو اس گلے کو کوئی زخمی کرسے کر سکتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت سرکار غوث عاظم سلطان صلاح الدین ایوبی کیا دبے جس پہ حمایت کا اوپنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا اوپنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو یہ جو انقلابی لوگ آئے دنیا میں ان کو تیار ان صوفیوں نے ان بزرگوں نے کیا تھا اور پھر کیسے سترے لوگ تھے کیسے سترے لوگ تھے تربیت یافتہ لوگ کیسے سترے لوگ تھے جب بیت المقدس فتح ہوا دراصل ہمارے یہاں تو پہلی بات اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا جذبہ نہیں صوفیوں سے چڑے ولیوں سے چڑے اللہ والوں سے چڑے خدا جانے کیسے کیسے نابالی محققین کے چکر میں پڑھ کر کے ولیوں کی لوگ توہین کرتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں بیعدبیاں کرتے ہیں صلاح الدین کو تیار کیا گوھ سے پاک نے اسی پرسند لوگ صلاح الدین کی فوج میں جتنے تھے وہ سب کے سب گوھ سے آزم کے مرید تھے یا مریدوں کے مرید تھے شاگرد تھے یا شاگردہ کے شاگرد تھے جب بیت المقدس کی چابیاں صلاح الدین کے ہاتھوں میں دینے کے لیے بلائیا عیسائیوں نے تو ایک سازش رچی کہ ان کے ساتھ سب جوان ہیں ایک کام کرتے ہیں ویلکم کرنے کے بہانے اپنی لڑکیوں کو آدھا ننگا کر کے کھڑا کریں گے آخر نوجوان ہے مسلمان ہے تو کیا ہوا نوجوان ہے جب یہ چابیاں لینے آئیں گے لڑکیوں کو آدھا ننگا دیکھیں گے تو زنا میں بدکاری میں مپتلا ہو جائے گے دیکھو دشمن کی سازش ہمیشہ یہی رہی ہے قوتِ عشق چھننے کے لیے عیاج بنایا آوارہ بنایا یہی کیا اس دن میں بھی یہی کیا انہوں نے مشن کے لیے اپنی بیٹیوں کو ننگا کیا ہے آج بھی ننگا کر رہے ہیں لیکن وہ ننگے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ہر عزو کو بے پردہ پیدا کیا ہے لیکن آنکھوں کو اللہ نے باپردہ پیدا کیا گھر جا کر کبھی جملے کو سوچنا تمہارا ہر عزو بے پردہ ہے آنکھ باپردہ ہے آنکھوں کو پردوں پر پلک کا پردہ دے کر بتایا بندے کہ ہر عزو تو تو چھپا نہیں سکتا لیکن ہم نے آنکھ کو باپردہ پیدا کیا ہے جب ضرورت پڑے ایک لمحے میں آنکھ میں پردہ ڈال کر آنکھوں کی حفاظت کر لینا جو آنکھ کی حفاظت کر گیا وہ ہمارا بن گیا جو آنکھوں کی حفاظت نہیں جانتا وہ قدرت کا کبھی قرب نہیں پاسکتا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس نیت سے گردن جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسی وقت اللہ جنت نعیم اس کے لیے بے حساب لکھ دیتا ہے بے حساب اس کو جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے لڑکیاں آدھی ننگی کھڑی تھی عیسائیوں کی کیا اس لیے ویلکم کر رہی ہیں سلاودین نے کہا تمہارا بڑا امتحان ہے اب بتاؤ کیا کروگے جس کی آنکھوں میں مدینے والے کا جلوہ بسا ہو کیا وہ کسی کے حسنوں پر ایمان کا سودا کر لے گا نظریں جھکاؤ اور نظر جھکا کہ حضور کے تصورات میں گزر جاؤ وہ نوجوان کیا نوجوان تھے آج گانے کی دیلیس پر ایمان کا سودا کرنے والے یہ نوجوان سمجھتے ہیں ہم ان کے لاحب پیدا کریں گے کچھ نہیں ہوگا آپ سے جو انٹرنیٹ کی بربادیوں کے اندر خود گر چکے جو ماں کی خیریت میں ہی پوچھتے وہ دین کا تحافظ کیا کر سکیں گے ناروں سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی جو بی بیوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پر طلاقی دھمکیاں دیتے ہیں ایسے بزدر لوگ کیا انقلاب پا کریں گے جملے تلخ لگے تو ماف کرنا نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا جس کو اپنے بچوں کی سکول کی فیز بھرنے کی فکر نہ ہو وہ قوم میں کیا انقلاب پا کرے گا انقلابی کچھ اور لوگ ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر صلاح الدین نے کہا نظریں جھکاؤ رسول اللہ کے تصور میں حسن جمال کے تصور میں گزر جاؤ اور وہ کافلہ گزرتا 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 چلا گیا لڑکیاں حیران تھی ہم نے اسی حسن کی وجہ سے تو لوگوں کے ایمان کے سودے کیے تھے ایمان چھینے تھے جب سارے جوان گزر گئے تو کسی لڑکی نے کہا ہمارے حسن کی توہین تو نہ کرو تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے آخر تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں تو کسی جوان نے نظر جھکا کے کہا تھا جس کی نگاہوں میں مدینے والے مصطفیٰ پیارے کا جلوہ سمایا ہو وہ تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ اکبر تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا اللہ اکبر یہ شان یہ جواب یہ حالات ہے وہ تب ان لڑکیوں نے کہا جس کے حسن میں تم گرفتار ہو پھر ہمیں بھی اسی کے حسن کا شہدائی بنا دو اور ہمیں بھی کلمہ پڑا کر کے اسلام میں داخل کر لو یہ حالات تھے مسلمانوں تو بات ادوری یہاں پر بات جیوہ میں ختم کرنی پڑ رہی انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا اور حالات ایسے رہ تو ہم کبھی گفتگو اس پہ کریں گے لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے توبہ کرو ایاشیوں سے نکلو گناہوں سے نکلو سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو ایک ہی مشن ہے سنی دعوت اسلامی ایک مشن پھٹکے اوے آہو کو پھر سوے حرم لے چلے اس قوم کی آوارگی کو ختم کر کے مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں میں لے جانا ہے کل بھی ترقی ملی تھی حضور کے قدموں سے آج بھی ترقی ملے گی حضور کے قدموں میں آنے سے کل بھی ترقی ملی تھی قوت عشق سے آج بھی ترقی ملے گی قوت عشق سے اس لئے آؤ حضور کے بن جائیں سب کے بن کے دیکھیں ایک بار حضور کے بن کے دیکھیں سب سے عشق کر کے دیکھیں ایک بار حضور سے عشق کر کے دیکھیں سب سے دل لگا کے دیکھیں ایک بار حضور سے دل لگا کے دیکھیں سب کے لئے رو کے دیکھیں ایک بار حضور کے لئے رو کے دیکھیں سب کے لئے جگ کے دیکھیں ایک بار حضور کے لئے جگ کے دیکھیں سب سے وفا کر کے دیکھیں ایک بار ان سے بھی وفا کر کے دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم مسلمانوں یاد رکھنا جس دن حضور سے سچا عشق ہوگا اکیلے رہو گے تو تنہائی نہیں ستائے گی دل چاہے گا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اگر تڑپو گے تو ایسا لگے گا کوئی وہ مجھے تسلی دے رہا ہے رو گے تو یوں لگے گا اپنے دامن سے کوئی تمہارے آسوں کو خشک کر رہا ہے بے قرار ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں تسلیہ دے رہا ہے تم نے حضور کو سمجھا کیا ہے ذرا ایک بار ان کے بن کے تو دیکھو پھر کیا مزہ آتا ہے بننے میں دنیا سے بیگانے ہو جاؤ گے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیزیں لذتیں آشنائی ایک بار یار سے آشنائی کر کے تو دیکھو پھر دیکھنا جینے کا مزہ کیا ہے گناہوں میں مزہ نہیں ہے ان کے عشق میں مزہ ہے سچا ان کے عاشق بن کر دیکھو یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی حتیٰ کہ زمیر پہ انسان عدب کریں گے اور قبر میں نقیرین عدب کریں گے میرے امام کہتے ہیں نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری فتا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی ان کے بن کے دیکھو توبہ کرو گناہوں سے نکلو گناہ ان کو عذیت پہنچاتے تکلیف پہنچاتے ہیں تو میرے عزیز سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے عشق رسول دلوں میں پیدا کرنا عشق رسول کی شما جلانا نوجوانوں کو حضور سے قریب کرنا اور اسی کے قڑی یہ ہے کہ ہر سال ممبئی کی سرزمین پر وادی نور آزاد میدان میں سالانہ سنی اجتماع منقید ہوتا ہے اس سال بھی ایک دو اور تین ڈیسمبر کو دوہزار تئیس یعنی اس سال کے اخیر کی آخری مہنے کی پہلی تاریخ کو دوسری اور تیسری تاریخ کو اجتماع ہوگا آپ تفصیلات ہمارے الیاس اشرفی صاحب سے سماعت کر لیں اور انشاءاللہ اس میں خوب بڑی تعداد میں خود بھی شرکت کریں دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو اللہ پاک معاف کریں استغفر اللہ ربی انہ ربی لغفور الرحیم وما علینا اللہ بلاغ السلام دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر اور کمنٹس میں شکریہ